اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک اور آج کا vlog میں نے سٹارٹ کیا ہے یہ خیر دو دن کا vlog ہے جو میں آپ کے ساتھ ایک vlog میں شیئر کر رہی ہوں تو یہ تھا سینڈے کا دن اور یہاں پہ ہمارے چیک کرنے آگے تھے گیس کا کیا مسئلہ ہے تو فائنلی ہمارا جو گیس کا مسئلہ ہے وہ حلت ہو گیا پر پرابلم کوئی اور تھی اور نکلا کچھ اور تو کوئی فٹنگ بغیرہ چینج کروانی تھی تو وہ فٹنگ چینج کروئے اس میں کافی زیادہ ٹائم ہو گیا خیر یہاں پہ اس کے بعد میں بنا رہی تھی چائے ناشتہ بغیرہ کیا کیونکہ اس کے بعد فٹنگ چینج کرنے والوں نے آ جانا تھا اور اس کا بھی بہت زیادہ کام تھا اور گھر کی بھی صفائی شفائی کرنی تھی اور سب کچھ گندہ پڑا ہوا تھا تو بس یہاں پہ میں نے کہا بس جلدی سے ناشتہ بنا لیتی ہوں ابھی تک تو گیس نہیں آئی تھی بس وہ چیک کر کے گئے تھے اور ایک آدھے گھنٹے بعد جو وہ فٹنگ چینج ہونی تھی تو بس میں نے کہا اتنی دیر میں ہم لوگ جلدی سے ناشتہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر سندے کا دن تھا ہم لوگ لیٹ ہی اٹھے تھے خیر پر ان لوگ نے نو بجھے گیا ساری نو بجھے آج جانا تھا تو پھر ہم لوگ جیسے ہی ممہ کو کول آئی ہم فٹا فٹ اٹھے اور پھر وہ چیک کروایا اور اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ وغیرہ ریڈی کیا یہاں پہ ہمارا ناشتہ جو ریڈی ہو چکا ہے بس میں چائے کو جو ہے وہ کپس وغیرہ میں ڈالوں گی اور اپنا ناشتہ کریں گے سمپل سا دل تو میرا تھا فرنسٹروز وغیرہ بناوں گی پر ٹائم بلکل بھی نہیں ملا تو میں سمپل سے پاپیو کو غیرہ کھوں گی اور تھوڑا بہت ہم لوگ پراتھی کھا لیں گے اور ہمارا یہ ناشتہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم لوگ نے فٹنگ وغیرہ چینج کروایا اس کا جو مسئلہ وہ سارا شکر الحمدللہ ہلو چکا تھا تو پر یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنی سسٹر کے لیے تڑکے والے چاول اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی پہلے تو ماما نے اس کو گھر سے ہی میڈیسن وغیرہ دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور کافی دیر ہم نے انتظار کیا تو کیرم وہ تھوڑی سی ویل ہو جائے پھر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی سنڈے کا دن تھا اور کوئی ڈاکٹر وغیرہ تھا نہیں ہمارے پاس میں تو ماما پھر اسے آگا خان لے کے آگئی تھی اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی پھر ہم لوگ جلدی سے ہم لوگ نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر ہم لوگ یہاں پہ آگئے تھے ہم لوگ آئے تھے آئی جنگ ساڑھے پانچ بجے اس کی طبیعت خراب ہو گئی نا مجھے بلوگ بنانے کا کچھ سو جائے نہیں کچھ بھی نہیں بنایا پھر یہاں پر جب تھوڑا سا ہم ریلیکس ہو اس کی طبیعت ہے وہ تھوڑی سی بیٹر ہوئی اس کو ڈرپ وغیرہ لگائی تو پھر بس یہاں پر میں باہر ویٹ کرے تھی اور ماما اس کے ساتھ اندر گئی تھی اور یہاں پر میں چار پنچ گھنٹیں آرام سے لگے تھے کیونکہ اس کو ڈرپ لگوانی تھی ڈرپ لگی کیا پھر وہ اس کو گھر بھیجیں گے تو یہاں پر وہ ٹھیک ہوگی ڈرپ وغیرہ لگانے کے بعد اس کے بعد ہم گھر آگے گھر آنے کے بعد کچھ کھانے کو میں نے بنایا نہیں تھا باہر سے کھانا کھا لیا کوئی ہوش نہیں تھی ولوگ سلوگ بنانے کی تو میں نے وہ شیئر بھی نہیں کیا تو یہاں پر ہو رہا ہے نیکس ڈے یہاں پر مطلب کہ آج کا دن یہاں پر میں کھا رہی تھی چلی کیونکہ باہر رہا تھا بہت زیادہ دل کر رہا تھا اس کو کھانے کا پہلے میں بلکل بھی نہیں کھا تھی پر آج کل جہاں مجھے میری مممہ بنا رہی ہے ٹھینڈے آگے پتہ نہیں کب بنیں گے یہ دیکھو پتہ نہیں کب بنیں گے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مممہ بھی اس میں تو بہت پانی ہے اس کو خوش کرو چلتی کرو چلتی بہت بھوک لگ رہی ہے کھانا دو ان کو چلتی بھوک لگ رہی ہے چلتی بھوک لگ رہی ہے پر چاروں بار گھانا نہیں ملا اے مممہ کب نہیں لے گا بس یہ خوش کرو آپ کو پہلے نہیں تھا یاد ہے کہ کھانا جلدی بنانا کیوں میں نے کب کا رکھا ہو یہ کیوں نہیں بڑھتا اب تو ہمارے گاؤں میں گیس بھی آگئی ہے یہ دیکھو ہمارے خریر میں گیس آگئی کتنی زیادہ گیس ہے یہ دیکھو ہم لوگ گیس سالے ہو گئے اب ہم کبھی بھی کچھ بھی پکا سکتے ہیں اور ہمارے گھر میں لائٹ گئی ہوئی ہے دنیا کائے یہاں پہ ہو رہا ہے دوپہر کا ٹائم اور آج ماما نے کہا تھا کہ میں کھانا بناوں گی کیونکہ گیس کافی زیادہ اچھی آ رہی تھی اور ماما کا دل بھی کر رہا تھا کھانا بنانے کا تو ماما نے کہا میں بناوں گی تین ڈے گوشت جو کہ ماما کے بہت زیادہ فیوریٹ ہے جب بھی ان کو کچھ پکانا بھشکانا ہونا ان کا ایک ہی آپشن ہوتا ہے تین ڈے گوشت بنا لیتے ہیں تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بنا لیں اور میں نے کوئی ہلپ شیلپ نہیں کی ماما کی ماما نے خود بہت مزے کا بنایا تھا پر جب یہ ماما کھانا بناتی ہے وہ تھوڑا سا مطلب بناتی تو بہت زیادہ جلدی ہے پر آج پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا پر مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور پورے گھر میں جب خوشبو آ رہی ہو اور آپ کا کھانا آپ کو ریڈی نہ مل رہا ہو اور ملنی نہ رہا ہو بار 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 بول دی ہو کب تیار ہوگا اور ماما با بار بار بول دی تھی پانچ منٹ میں تیار ہو جاگا پر وہ تیار ہونے پہ نہیں آ رہا تھا خیر تو میں نے ماما کو بلا ماما بس جلے جلد اس کو پکائیں تو یہاں پر ماما نے بہت ہی مزدہ دار سا جو ٹنڈا گوش ہے وہ ریڈی کر لیا تھا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا ویسے بھی جب آپ کو بھوک لگ رہی ہونا تب آپ کو ہر چیز ہی بہت اچھی لگتی ہے میرا تو یہی حساب ہے تو بہت مزدہ دار سا ماما نے ٹنڈا گوش بنایا تھا کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہمیں نہیں پسند پر ہماری ماما جو ہے وہ کھاتی ہیں تو ہمیں کھانا پڑتا ہے مجبوری سے آگر ہماری چھوٹی کر لگ شکریت لیٍے کیا سہی جنا چھوٹی چھوٹی اس پہرRATRIS یا کھانا پہماری فیملب یہ بھکی شکریت ہے یہ میں پہوک لے ہماری خوش جاتا ہے اس کے اندر ہوں گوش اور جب یوز کنا ہو بس ایک نکائے کے پانی میں اس کو ڈیفروز کر کے اور آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں پر میں لے کر آئی تھی اس ٹیک ہم لوگ سینڈوچ وغیرہ ہم دونوں بہنوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں ہمیں کھانا وغیرہ نہیں پسند ہے جب ماما نے کوئی اپنی پسند کی چیز بنائی ہونا ہم لوگ سیمپل کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کو بیک کر کے کھا لیتے ہیں تو یہاں پر میں باہرہ کا مسالہ ہی لگاتی ہوں اس کا ٹیسٹ کافی زیادہ اچھا ہے میں لیمن اس کے اندر ڈال دیو پر آج میرے پس لیمن نہیں تھا تو میں نے دو چمچ سرکہ ڈال لیا اور مہران رولو کو چھتک کا مسالہ اس کا بھی فلیور بہت اچھا ہے اور بہت زبردست ہے تو میرا وہ ختم ہو گیا تھا تھوڑا سا تھا میں نے وہ ایٹ کر دیا اور یہاں پر میں شان والوں کو لے کے آئی بھی تھی اس بار تو میں نے وہ نیا پیکٹ کھولا وہ میں نے اس کے اندر ڈال کر دیا تین چمچ تقریباً میں نے اس کے اندر جو مسالہ اٹ کیا ہوگا کیونکہ یہ اس ٹیک ہمارے کافی زیادہ تھے تو یہاں پر جو میں نیو بولز لے کے آئی تھی نا تو میں نے اس کے اندر سیٹ کیا پہلے میں نے ایک میں سیٹ کیا اس کے بعد اس میں آرہی رات تھا پھر میں نے اس کو دوسرے بول میں دونوں کو کنورٹ کر کے رکھ لیا تو اب یہاں پر میں بنا رہی ہوں انسٹرگرام کے ریئے ریل جو کہ بنا رہی ہوں وائٹ پاسٹا بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے آپ لوگوں نے اگر اس رہیل کو دیکھنا ہے تو میرے انسٹرگرام پر جا سکتی ہو بہت مزے کا ہے بہت تیسٹی اور بہت جلدی بن جاتا ہے تو آپ لوگوں نے جا کے ضرور دیکھنا ہے تو بس یہاں پر میں نے انسٹرگرام کے ریل کی سارے پرپیشن کی تھی اور یہاں پر میرے سسٹر جو ہے شام کی چائے بنا رہی تھی کیونکہ مجھے بلکل ٹائم نہیں تھا مجھے پاسٹے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی شوٹ کرنی تھی تو یہاں پر ہمارا مزہدار سا جو پاسٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے اس کی لاسٹ لوگ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کا دل کرے انسٹرگرام پر جا کے دیکھنے کا کیسے بنایا ہے میں نے اور بہت مزے کا بنا تھا تو آپ لوگ ضرور ٹائے کرنا میں امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو کبھی بہت اچھے بنے گا اور سب سے بڑی بات بہت ایزی ہے تو بس یہاں پر ہمارا جو پاسٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اب میں نے اس کو کیا ہے سورف اور اوپر سے ہلکا سا دنیا ڈال دیا ہے اور یہ بہت ملدار سا ریڈی ہو گیا تھا خیر یہاں پر پاسٹا وغیرہ بنانے کے بعد کچن میری سسٹر نے صاف کیا تھا کیونکہ میرے اندرے اتنی حم اور اس کے بعد یہاں پر آ گئی تھی حرم اس کے ساتھ تھوڑا کھیلا وغیرہ تھوڑی نہ ابھی یہ گری تھی اس کے چھوٹ لگی تھی تو میں اس کو ہسا رہی تھی کہ تاکہ یہ دوبارہ رونن نہ سٹارٹ کر دے خیرہ تھوڑا بگ اس کے ساتھ کھیلا تھوڑا ریسٹ کیا اور اس کے بعد ہمارا دل کرا تھا سینویچ کھانے کا تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں بہت سیمپل سا سینویچ یہاں پر میں نے بریٹ کے دو سلائسز لے لیا ہے ایک پر میں لگا لوں گی کیچپ اور ایک پر میں می شرٹ کر کے رکھ لیا ہے اور ساتھ میں سیمپل سا جو ہے میں نے شامی کباب فرائی کرنے کے لیے رکھ لیا ہے اس کا سٹیک کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں نے اس کو کل کھلایا تھا تو وہ آج کہہ رہی تھی مجھے شامی کباب کا کھانا ہے تو ہم لوگ انہیں ہر ویرائیٹی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے سیخ کباب بھی میرے پاس ہیں اگر کبھی دل کرتا ہے تو اس کو شلو فرائی کر کے ہم لوگ رول پراتھا یا سیمپل سا روٹی کے ساتھ وہ بھی کھا لیتے ہیں ایس کیونکہ یہ ہمیں بہت پسند ہے تو بس یہاں پر جو ہے میں جو شامی کباب ہے اس کو فرائی کر رہی ہوں اور ہم لوگ شامی کباب پر جو ہے وہ ایگ نہیں لگاتے کیونکہ ہم لوگوں کو ایگ والا شامی کباب نہیں پسند اگر آپ لوگ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا نا ویداؤڈ اگ کے آپ لوگ ضرور کرنا بہت زیادہ کرسپی اور بہت اچھی بنتی ہے اگ کے بغیر اگر آپ لگا لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سی سوفٹ اور اس کی تھوڑی لک اچھی آ جاتی ہے اسی ہی ہوتے یہ کرنچی سی ہوتی ہے اور بہت مزی کی تلگتی ہے ٹیسٹی سی تو ہم لوگ اسی طرح سے فرائی کرتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے شامی کباب فرائی کر لیا تھا اور اس کے بعد میں اس کے بارے بریٹ کے اوپر اچھے سے توڑ لوں گی پھیلا لوں گی تاکہ ہر بائٹ مہرام سے شامی کباب لگ جائے پوری بریٹ پر تو بس یہاں پر میں شامی کباب کو سپرٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں سمپل سی موزلیلہ چیز لگا دوں گی اور آپ نے اگر بیک کرنے بیک کر سکتے ہو میں تابعے کے ا بریٹ پر ہی کرتے ہوں کیونکہ وہ زیادہ ڈاک اگر آپ بیک کرتے ہو تو بریٹ بہت زیادہ پرنچی ہو جاتی ہے جو میری سسٹر کو بلکل نہیں پسند تو بس یہاں پر میں اس کو تبعے پر کر دوں گی جیسے چیز ملٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کو مزیدار سے جو ہے وہ سرف کر لیں گے بہت ایزی سینویچ اور بہت مزی کا بنتا ہے اور ساتھ میں آپ کیچپ جو آپ کو سوس پسند ہے آپ وہ اس کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہو تو بس یہاں پر ہمارا بہت سیمپل سا سینو سینویچ بھی تیار ہو گیا ہے یہاں پہ میرا جو کیمرے وہ کافی زیادہ ہی رہا تھا کیونکہ میں ایک ہاتھ سے جو ہے وہ سینویچ بنا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے ویڈیو تو تھوڑا سی نا عجیب سی بنی ہے تو اس کو اب اگنور کرنا یہاں پر میں نے اس کے اندر موزریلے چیز آئٹ کر دیئے اگر آپ کے پاس چیز ہے تو وہ بھی آئٹ کر دینا اس سے کریمی فلیور آتا ہے بہت اچھا فلیور آجاتا ہے اگر سیمپل موزریلے تو اس سے تو بیسے ہی اچھا ٹ ہلکا سا جیسی آپ کی چیز وہاں ملٹ ہوگی نا تو پھر آپ کا مزیدار سا سینویچ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو جی یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ آج کا میرا بلوگ اچھا لگاؤ اگر اچھا لگاؤ تو پلیز لائک شیئر کومنٹ ان سبسکرائب تو میرا یوٹیوب چینل تینکیو سو مچ رو واشنگ پھر ملیں گے ایک اچھے سی بلوگ کے ساتھ لبیو آل اللہ حافظ جی بائی بائی